بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَاتَ مُلْكِهِ يَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّعْبُوتُ فِي سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مَوْلَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَوَدَا عَلَى حَبِيْوِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُ وَسُرُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَدْ وَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ جسے ملے ناکھ ہیں بس اڑھے واسطے ایک حکمران اور ایک بادشاہ مقرر فرما دیو تاکہ ساڑھا ایک باقاعدہ حکومتی نظام ترتیب پا جائے اور اسی اللہ دی رات جہاد کریے اسی اپنا معاشرہ درست کریے معیشہ درست کریے اور دنیا اور جڑا اپنا دفاع دی جیلی قوتیں وہ پیدا کریے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تعلوت نو توالے بادشاہ مقرر کر لیتا حضرت تعوط نو کو قرآنی جیلی اللہ نے عطا کر دیتی جس ویلے پہلے تھے خود عرض کیتی اللہ دے نبی نو کے ساڑھے واسطے توسی کوئی بادشاہ نامزد کر دیو انہوں نے اے نہیں کی تا کہ میں نبی بادشاہ نامزد انہوں نے فرمایا ان اللہ قدباس لکمتا تعلوت نو اللہ نے توالہ بادشاہ مقرر کر دیتا اس ویلے احترازہ انہوں نے پہ کالو انہا یکونو لہو الملک بھی تعلوت نو کس طرح بادشاہ دیتی جا سک دیئے ونخنو عقب الملک میں نو اسی زیادہ حق دارا حکومت دیتا ولم یو تساتم من المال ہوتا غریب آدمی اس دے کوئی شاہ کوئی نہیں دی اسی جو اربان پتی کروڑ پتی لوگاں خاندانی رئیس آ رہے ہیں بادشاہ ساڑا حق ہے یا ایک عام غریب آدمی دا حق ہے جس دے کوئی شاہ کوئی نہیں تو تسی انہوں پہلے تو ارز کی تھی کہ تسی ایک بادشاہ ساڑیج نامزد کرو اور اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں اللہ کریم نے تعلوت نو بادشاہ نامزد دیکھو گالج کتنا فرق ہے کہ پہلے تو درخواست پہ کر دینے دنیا داراں یا درخواستان بھی عجیب ہونی یا گل موچ و ہور کٹ دین گل انہیں اندر ہور ہون دی ان جس لئے درخواستان لے کے گئے تھے ہر رئیس آدمی نے ذہن اجتا ہے اے بلا وڑی بھی ہی نہ اندر تھا کوئی جی کوئی مقرر کرتے بس سانو ہی کرنا نہیں لیکن اللہ بے نیاز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میں نہیں بلکہ رب العالمین نے تعلوت نو بادشاہ مقرر کر دیتا وہ صبح لے آخر لکے تعلوت تغریب آدمی ہو دیکھو تا شایئے کوئی نہیں تیسی جڑے اربا پتی کروڑ پتی لوگ آتے ساڑے اگے خدموں حشن تنوکر ملازم سانو چج بھی ہے حکومت کرنے دا سانو بنے کلو کام لینے دے طریقہ ہونا یہ غریب آدمی جو خود مزدوری کر دا اس کو حکومت ہون دی کمال ساڑا حق بڑھن دے حکومت سانو ملنی چاہی دی اس ولے اللہ دے نبی نے فرمایا دیکھو حکومت مال نال نہیں مل دی پھر یہ گل دے اللہ نے نام زاد کر دیتا گل ختم ہوگی جے تسی دلائل اقلی بھی چاہدے ہو تو حکومت کرنے واسطے دولت مند ہونا ضروری نہیں مال تک کسے جاہل بے وکوف کوئی اکٹھا ہو سکتا ہے کوئی ضروری تھی نہیں سارے دانشوار یا اقل مند یا پڑھے لکھے یا نیک یا پارسا لوگ مالدار ہوں بڑے بدکار بھی مالدار ہو سکتے ہیں اور بڑے بے وکوف بھی مالدار ہو سکتے ہیں یہ تو اس لیے اپنی تقسیم ہے کس نے روزی زیادہ دیتی کام دیتی لیکن حکومت دیجئے جاہے استقاق اس لیے شرائط مال نہیں کچھ اور شرائط ہیں ان اللہ استفاو علیکم وزادہو بستتا فی العلم والجس اس لیے شرطان دول پہلی گلت ہے اللہ نے چون لیا گل ختم ہو لیکن اگر تسی اس لیے دلیل اقلی بھی منگ دے ہو تو دلیل اقلی یہ ہوئے کہ اللہ نے اس لیے زادہو بستتا فی العلم اللہ نے اس لیے بے پناہ علومتا فرمائے جنہیں توڑے کو اڑھنے یعنی حکمران واسطے ہکتا ہی ہے جس میں حکومت سپورت کیتی جائے وہ صاحب علم ہوئے صاحب دانش ہوئے وہ دین و دنیا دنگا گلن جاند ہوئے معاشرے دیاں ضروریات سمجد ہوئے انہ دی تکمیل ذرائع سمجد ہوئے بین الاقوامی حالات تو آگاہ ہوئے اور اس لیے پتا ہوئے کہ کس دنہ دوستی کس دنہ دشمنی کس دنہ رہنا کتے تعامن کرنا کتے نہیں کرنا آپنی حیثیت قومی حیثیت ملکی حیثیت قومی ضرورتہ ملکی ضرورتہ تو آگاہ ہوئے انہوں پورا کرنے دا چا جاؤن دا ہوئے انہوں طریقے ہوندے ہون اور بین الاقوامی حالات تو آگاہ ہوئے یعنی زادہو بستتن فی العلم اللہ نے اس میں ساڑھے تو بے پناہ زیادہ علم عطا کی تا ایک گلتے ہو گئی کہ اسے نالج ہوئے علم ہوئے ضروریات تو واقف ہوئے اور ضروریات تکمیل دے ذرائع جاندہ ہوئے دوسری کا لے ہوئے کہ وال جسم جسمانی طورتیں بھی ہو خصورت نوجواناں صحت مندن اور صحت مند جسم میں چاہیے صحت مند دماغ بھی ہونا یہ ساڑھے ملک ہی تونے گل بڑی عجیب لگے گی اور چلو کچھ تو ہویا کہ پہلی دفعہ کیتا گیا جیب اسمبلی چونے واسطے کم از کم مندہ گرینجو ایٹ ہوئے لیکن کدی نال سے حدی شرط بھی لا دیتی ویندی نا تو بہت اچھا ہوں گا چونکہ حدی اسمبلی تے منتخاب ہونے تو بعد اپنا عوام دے پیسے تے علاج واسطے ٹور ویندی کسے دے دماغ صحیح نہیں کسے دی نظر صحیح نہیں کسے دا دل دھڑک دا پیا اور کسے دا میتہ صحیح نہیں اگر اے شرط بھی حکومت لا دے نہیں تو ایک میڈیکل سٹیفیکیٹ بھی چاہی دا علاکہ کسے دفتر چپڑا سی بھی رکھن تو میڈیکل سٹیفیکیٹ چاہی دا ہونا فوج سپائی بھرتی کرن تو اس دا وہ طبی معاینہ کرایا ہونا سبل سرز کوئی جائے تو میڈیکل چاہی دا ہونا ہی کہ حکومت واسطے کوئی نہیں کہ کوئی بیمار ہے یا والے مریض چاہ کے سٹریچر سے چاہ کے تو لے جو الیکشن لڑا علاو جی اسپطال پہ ہے وہ الیکشن ہے جت گیا سٹریچر چاہ لہو تو اپنا سٹریچر لے جاؤ تو اوہ دے والا اللہ کر دا کدھی حکومت ایک خیال بھی حکومت رہا ہے نا کہ جتے گریجویشن دی شرط لائن ہے میڈیکل سٹیفیکیٹ بھی رکھ دے بندہ سیحت مند بھی ہوئے نظر صحیح ہو سمات صحیح ہو گالہ سنو دا تا ہوئے سمجھ دا تا ہوئے پڑے علی کیا بھی ہے تو ہاں دس دا ہی کچھ نہیں گالہ سنو دا ہی نہیں تو وہ تے کھڑا کر کے ایک منہ ہی کھڑا کرنا نے یہ بھی یعنی حکومت دیا دو شرطہ جاریان ایک قرآن نے دسیا کہ ایک عالم ہوئے جاندہ بجدہ ہوئے کم از کم اصول حکمرانی اور لوکنی ضروریات اور قومی ضروریات اور بین الاقوامی حالات پر واقف ہوئے اور دوسری یہ ہے وہ بندہ دا سیحت مند ہوئے کوئی بیمار چاہ کے اٹھے سٹریچر چاہ کے تخطرات چھوڑو تو اللہ نے او دو سفتہ اسنو دیتی ہیں نے فرمایا زادہو بستتن فی العلم والا جسم علم اچ بھی اور جسمانی سیحت اچ بھی اللہ نے اسنو تو آردی تو زیادہ خوبصورت اور طاقتور پڑھایا اور واللہو یعطی ملکہو میں یشا اور اے شرائط واسطے ضروری نہیں اللہ جس کو علم نہ ہوئے اسنو علم دے بھی دینا سیحت میں ہوئے تو دے بھی دینا اسنو جسمو اللہ نامزاد کرتا جہاں نے چون لیا تو پھر اس نے ظاہر ہے کہ یہ شرائطا او تقادر ہے اس نے دے بھی دے نہیں تو جب بندے چوننا تو اسے شرطا پہلے ہونے چاہتے ہیں کیونکہ بندے دے چیزیں دے تو نہیں نہ سکتے فرمایا دوسری کا لے وے یہ شاہ ملک اس دعا پہاں جسمو چاہے اتا کرے واللہ واسعن علیم اللہ بڑی کشائش والا اور بڑا علم والا ہے پھر پھر اگر تسی کوئی کرامت ہے یا کوئی ایسی نشانی چاہتے ہو اللہ نے اس دی حکومت نو اے نشانی بھی اتا کی تھی کہ او جس ویلے بادشاہ بن سی تعلوت دی حکومت نو اللہ پاک او جڑے تبرکات موسیٰ اور حارون علیہ السلام دے تو ہڑے کو رضایا ہو گئے اور مالکہ کھو کے لے گئے اللہ دے فرشتے تو ہڑے کو لے تو انہوں دوازتے کرنا بھی کچھ نہیں پہے گا اور اوہ تبرکات اوہ تابوت جسے جو تبرک یہ سقینہ تم جناج سکون ہے سکون قلب ہے جناج جناج اللہ دی برکاتا جناج انوارات و تجلیاتا جناج دینا دل سکون پیدا مظلہ دے ہے کہ اللہ دے مقرب بنے دے استعمال شدہ چیزاں بھی اصائے موسوی سی یا انہوں دے لباس سی یا انہوں دے نالین مبارک سن یا حارون علیہ السلام دے تبرکات سن یا اللہ دی اوہ کتاب جو دی تختیاں دی سورج دیتا ہوئی اس دی کوئی ٹٹے فٹے ٹکڑے سن ہور اس طرح دیا چیزاں ہیں اللہ نے فرمایا کہ اوہ تابوت فیہ سکینہ تم مر ربکم ٹوٹے پروردگار دی طرف ہو جس دے بچ سکون ہے سکینہ ہے تسلی دینا لیا اور سکون دینا لیا چیزاں ہے مطلب ہے کہ بزرگان دین اور اہلاللہ دی استعمال شدہ چیزاں بھی باعث برکت باعث سکون اور باعث رحمتِ الہیون اور اللہ انہا بنیانوں دینا جناش اہلیت ہوں بزار ایک چھوٹی جی گلے کہ اکثر لوگ آکھ دیں اہل مغرب نے اپنی تاریخ اور تاریخی آثار محفوظ کیتے لیکن ساڑھے عرب حکمرانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جتے جتے آثار ہے وہ مٹا دیتے گلے لوگ تھے شرک کر دیں شرک دیں نہ آتے کم کم اوہ آثار ترانے چاہیے دے میری دانشج میری سمجھے چاہے گا اللہ انہاں دیئے وہ کوئی کون سی مٹان آلا لوگ کانچ اصلا لوگ کانچ جو استعداد نہیں رہی کہ اوہ نقوشے کفے پا اسی ویکھ دے ان چیزاں اسی ویکھ دے جنہاں حضور نے دست مبارک نال چھویا یا جنہاں چیزاں نے حضور دے قدم مبارک چھویا بلکہ ہون تب پورا مدینہ منغرہ پہلے بھی زیر زمین آ چکا سی لیکن ہون تے حضور دے زمانے دے مدینہ منغرہ تقریباً جڑی آبادی اس تو زیادہ تے مسجد نبوی بن گئی چونکہ مدینہ منغرہ دے آبادی دے بار کبرستان ہے جسے حضور دے والد ماجد دے مدفن ہے مسجد نبوی دے توسی دے مدفن شریف بھی اکھار کے انہوں دے وجود عالی بھی کر کے جنت البکیج دفن کر دیتا گیا ہور صحابہ اکرام دیاں کبرہ میں نکلیاں ستر دیدہ حیدہ واقعہ اور وہ وجود مبارک بھی صحیح سالم تازہ جس طرح ہون آرام فرمانے واسطے لیٹر اور وہ وجود کا مبارک کٹ کے جنت البکیج دفن کر گویا جڑا بار علاقہ جتے کبرستان ہے مدینہ منغرہ ربی آبادی ود چونکہ ستر دے شروع شروع جس ویلے حاضری نصیب ہوئی ہے لیکن اس ویلے تک وہ نشان وہ بارگاہ وہ بنی خان کا موجود تھی جتے حضور دے والد ماجدہ مزار اکدس ہے اس نے گیتا گیر ترکہ نے امارت بنا دیتی خدام دنہ نے دیا جگہ بنا دیتی ہیں اگرچہ وہ مقفل ہونے لیکن امارت موجود ہی ہون تو امارت مسجد انبید حصہ وہ زمین بن گئی اور وہ مزارات کٹ کے اتھو وجود جلد الوکی دفن کر دیتے گئے تو گویا سارا مدینہ منبرہ شہر وہ زمین جتے حضور چل دے پھر دے جلد تنیان وہ سے دے دی اللہ نے مسجد تو بنا دیتی اتھے کتنے کتنے فٹ بلند فرش بن گے خوبصورت بن گے لیکن اصل زمین تو عجد مسلمان دیا نظرہ تو وہ جل ہونا گئی پردہ کر دیتا اللہ نے اس سے اے ساڑھے امین ایمان ساڑھے یقین ساڑھے کردار ایسے کہ چیزہ رفتہ رفتہ ساڑھے تو پوشیدہ ہونیاں جانیاں حالانکہ وہ مٹی با برکت ہون دی وہ جتی با برکت ہون دی جلد اللہ دا مقرب بندہ اللہ دا نبی استعمال کر دا وہ جانور جانوران جو سردار ہون دا جس دے نبی سواری کر دیں وہ لباس دا ٹکرا لباسان دا سردار اور رحمتِ الہی اور سکونِ قلب دا سبب بڑھوانا اسے واسطے اہلاللہ دے تبرکات لوگ بڑے احترام نہ رکھ دیں کہ وہ باعثِ برکت ہونے سو فرمایا اوہ تابوت جس سے ہی تو اہلاللہ دے تبرکات تبرکات ہے اور باعثِ برکت ہے اللہ کریم دے فرشت ہے تو انہوں پوچھا آنے انہوں نے کہا اللہ ایسا قادر ہے جس لئے تعلوت حکومت ملی اور وہ بادشاہ بنے تو اس ویلے اللہ کریم نے جتے وہ امالکہ نے رکھی ہویا �로 tardi صندوق جرک ہوکے لے گئے وہ جس پتخانہ ج رکھ دے وہ پتخانہ ڈھے ہوئے ہیں جس خزانہ ج رکھ دے وہ خزانہ تباہ ہوئے ہیں جس عبادی ج رکھ دے اس عبادی کسے بابا پھٹ پوندی کو عبادی تبااء اور بڑے طانگہ ہے انہوں نے کسے جانور تھے لد کے کھچے کھچھر گٹے تھے لد کے اسنوں اسنوں جنگلی طرف ہنکاہ دیتا ہے جان سنو یار جتے رکھنے ہیں مسئیبت پہ گئی اس نو فرشتی ہن کہا کے بنی اسرائیل دے کور لے آئے بغیر تکلف انہوں وہ چیزیں مل گئی ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتَ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تو ساڑا ایمان سلامت ہے تو پھر اسے ہی تواڑے واسطے بہت بڑی دلیل ہے کہ تواڑے واسطے پہلی دلیل ہے اللہ دا حکم جیسے دم مارنے بھی گنجائش نہیں اقلی دلائلن کہ وہ علمج تواڑے نارو زیادان اور جسمانی طورتیں تواڑے نارو زیادہ مضبوط اور فٹن اور پھر جڑی ہے ایک کرامات اور موجزتی دلیل ہے کراماتی دلیل ہے کہ وہ تابوت سکینہ برقادہ برہوت بلا تکلف انہوں کجھ نہیں کرنا پہے گا اللہ دے فرشتے تواڑے کو لے آنگے انہیں جلے ساریاں دلیلہ پوریاں ہو گئے ہیں تو ہن توانو اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے دلائل مکمل ہو گئے اگر توانا ایمان کامل ہے اور تسری مومن ہو تو ہن توانو استقامت اختیار کرنی چاہیے دی فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرْ فَمَنْ شَرْبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِغْتَرَ فَقُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا كَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُوهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَاهُوا قَالُوا لَا تَعْقَتَنَا لَا تَعْقَتَنَا الْيَوْمَ بِجَالُودِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ عَنَّهُ مُلْعَقُ اللَّهُ قَم مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً قَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُمَ عَسْسَابِرِينَ چنانچہ جس لئے امر تیع ہو گیا حکومت دی گل اس تے سارے متفق ہو گئے اور گل ختم ہو گئی تو پھر جہادی تیاری ہوئی اور جابر حکمران جیڑا پروس سے سی اور جیڑا ہمیشہ تن کر دیا جس تو پھر آئندہ خط رہا کہ ساری آبادیاں تباہ کر دے گا ساری بچے قید کر کے لے جائے گا بیویاں اٹھا کے لے جائے گا ملک اجار جائے گا فرمایا انہوں نے نامقابل دا وقت آگیا فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ جس وقت لے تعلوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے تو انہاں گل دسی انہاں فرمایا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَحَرِ اللہ نے تو علیہ ایک امتحان رکھ دیتا ہے رہا جہاں ایک دریا آئے گا ایک نہر آئے گی ایک پانی جگہ آئے گی اور اوہ آزمائش یہ ہے کہ جس نے اس نہر چو پانی رج کے نہ پیتا اوہ تساڑے نہ آئے تو جس کوڑوں پیاس بھی برداشت نہ کی تھی گئی اور منع کرنے دے باوجود پانی پیونے لگ کے اس نے جان کتھے دینی ہے جس نے اس جو نہ پیتا اوہ ساڑے نہ رہے مَا لَمْ يَتْعَمُوْ فَإِنَّوْ مِنِّي إِلَّا مَنِقْ تَرَفَ غُرْفَةً یہاں کسے نے حلق تر کرنے واسطے ایک لب پانی دی لے کے موچ پا لی اوہ خیر ہے لیکن اگر کوئی اتھے ڈٹ کے پین لگ پیا اگر وہ تھوڑا جی دباؤ پہ آسنا برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے جہاد کے لیے لے کرنا جس میں لے اتھے پہنچے فَشَرَبُوْ مِنُوْ زَارِ اتھے اتھے پانی دے جی اور راج کے پین لگ پہ اِلَّا قَلِلُمْ مِنْهُمْ تھوڑے لوگ رہے گے جنہ نہیں پیتا ورنہ سارے اور کیسی عجیب اللہ کریم نے آزمائشاں بہت خوبصورت ہونیاں اور انہوں نے اقلی دلائل بھی ہونے اسلام دا کوئی حکم بھی خلاف اقل اور خلاف منطق بھی نہیں ہونے یہ بکری گالے ورنہ کتنی سونی آزمائش ہے کہ بھئی سفر ہی ٹور دیا پیاس تھا لیکنہ یہ کور پانی ختم ہو گیا اگے ہو نیر آگے اللہ پاک فرمایا معاملہ جان دینے تھا یہ حلق دار کر لاؤ تو پھر تک خیر ہے تو یہ تُسی پیاس دے دباؤ برداشت نہیں کر دے اور جانورد ہی طرح پانی دے دھائے پھر تُسا جانا کرے بھی لے دینے انتُسا نمیدان چو بھی نہ سنا لہٰذا اتھے ہی کیوں نہ تدبیر کر دیتی جائے کہ جلے اس طرح دے لوگ انہوں نے انہوں نے علاق کر دے اور یہ کام چل دے رہاں دے خصوصاً سلاسل تصوف جلے اللہ اللہ کرنے آرین انہوں نے نال لوگ رل دے آزمائشہ ہونی ہے اور پھر جلے نکم میں لوگ ہونے انہوں نے کانٹ چھانٹ ہون دی رہاں دی یہ تتاہ تسلس اس نے قیامت تک جانا ذکر الہی نیا صحبتہ نے اللہ اللہ نے دین نے دینی احکام نے دینی معاشرے نے اس نے تو قیامت تک جانا اس نے تو ہمیشہ قائم رہنا تو پھر جس جلے پیچ اس طرح دے ہونے نا جس طرح ہی تھے تعلوت علیہ السلام نہ رکھ دیتا گیا بچہ اس کو تھوڑی جی پیاس برداشت نہیں بھی اس نے تو اڑنا میدان جانگے اچھ کتے کھڑونا چنانچہ جنہا پانی پیتا ہو رہے گئے اللہ پاک نہ رہے پیٹو یاڑی موٹے کر دیتے کہ اٹھنے دے قابل جنے رہے اٹھتے ہی پہے رہے گئے لیکن ایک مٹھی بار جماعت رہے گئی جنہا پانی نہیں پیتا فَلَمَّا جَوَزَهُ وَبَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُوا انہاں جڑے چلے تو وہ لوگ چلے جنہاں تعلوت دی گل جنہاں منی جنہاں یقین کیتا وہ جنہاں چلے قَالُوا لَا طَاقَتْنَ الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْتَ تو آکھنا کے بے اسی تھی جڑے کتھوڑے آسے تھی پھر جڑے نارا انہاں جبھی اکثریت نہیں ہے اور تھی پہی رہ گئی تو مٹھی بار رہ گئے ہیں تو تعلوت جڑا ہے جالوت اُدھے کولتے بڑا لشکر ہیں اور بہت بڑی فوج اس دیکھو اور ساری فوج جڑی ہے بڑی تربیت یافتہ جنا لوکا نو اللہ دی بارگاہ حاضری دا یقین ہے وہ آکھ لگے کوئی گل نہیں کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن قصیرتن بے اذن اللہ واللہمہ صابرین کتنی تاریخ بری پہی ہے کہ کتنی دفعہ مٹھی بار لوکا نے بڑے بڑے لشکرن شکاست دیتی جس میں اللہ نہ آرے اللہ دی معیت نہ آرے اللہ دی قدرت کاملہ نہ آرے پھر کسے تو درگنے دی کے لئے ضرورت ہے یہ تو تاریخ دا حصہ کہ کتنیا تھوڑیاں فوجہ نہیں کتنیا بڑے لشکرن انشاءاللہ سادہ کم ہے جہان دینی سادہ کم ہے لڑنا سادہ کم ہے ثابت قدم رانا فتح و شکست اللہ دے دستے قدرتے چھے چنانچہ انہاں کے ابھی اللہ دے دستے قدرتے چھے ایسی اللہ دے آکھے تے جہاد کرنا اور جیڑے سبر کر دیں جیڑے اللہ دے بروسہ کر دیں سادہ دینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سادہ کم ہے